مَا بَعْدُ فَعُدُمِ اللَّهِ مِنِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِنَّمَا يُلِيدُ اللَّهُ لِيُلْحِبَ عَنْكُمُ بِسْأَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَاهِرَكُمْ تَطْرِهِنًا صدق اللہ مولانا عزیب وبلغنا رسوله النبی الكریم الأمیم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاہدین والحمد لله رب العالمين حق جل وگرد ترز بیان محمد است آلِ قلام حق بغبان محمد است غالب صلاح خاجہ وعظام عاشدین کان ذات باق مرتبہ دان محمد است اللہ رب العزت جلل وعلا کی حمد و سلام آقاِ دعالم نور ابن عصم شاہِ آدم بنی آدم امام المرسلین فخر المرسلین قائد المرسلین امامِ کائنات فخفرِ کائنات بلیہِ تقریبِ کائنات مختارِ ششتحات سرورِ سروران رحمتِ دو جہان حامی بے قسامی دانائی سبول مولا بل احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہِ اکرس و انور میں عقیدتوں محمدوں کے نظرانے پیش کرنے کے بعد حاضرین و سامین محترم رمضان مبارک چار نمضان مبارک ہے اور یہ چودہ سو پینتالیس حجری بمطابق یہ پندرہ مارچ دو ہزار چوبیس سنی عیسوی آج جمعہ المبارک نمضان شریف کا اس مہینے کا پہلا جمعہ المبارک ہے اور ہمارا عنوان حضرت سیدہ وطیبہ طاہرہ فاطمہ الدارہ رضی اللہ تعالی عنہ علیہ وآلہ السلام آپ کی سیرت مبارکہ کو بیان کرنا آپ کی شانِ اندرس کو بیان کرنا آپ آپ جانتے ہیں مسلمانوں کا بچہ بچہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ دوزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت سے آگاہ ہے یہ کہنا بے جان نہیں کہ آپ مسلمانوں کے درمیان کسی بھی تعارف کی مہتاج نہیں ہے آپ وہ ہستی ہیں کہ بچہ بچہ مسلمانوں کا آپ کی شخصیت سے آپ کی شان سے آپ کے بقام سے آگاہ ہے اس کی بچہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام ہمارے آقا و مولا حضرت خاتم النمیجین خاتم الماسومین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چار سابدادیوں میں سے سب سے چھوٹی اور سب سے لڑٹی سابدادی کا نام نامی اسمِ گرامی سیدہ فاطمت الزہرار روی اللہ تعالی عنہ ہے آپ وہ ہستی ہیں جن کی بے شمار شانیں ہیں آپ وہ پاک ہستی ہیں جن کی بے شمار مقام ہے بے شمار ان کے مناقب ہیں قرآن مقدس کے اندر بھی آپ کی شان اور آپ کی تقویہ آپ کی تعارت اور آپ کی عبادت اور آپ کے حیاء اور شرم کا جو ہے وہ مثالیں بیان ہوئی ہیں یعنی قرآن مقدس میں جہاں پہ مومنات کی شانیں بیان ہوئی ہیں یعنی مومنین خواتین کی مومنات کی شانیں بیان ہوئی ہیں ان کی شرم و حیاء ان کی تقویہ ان کی تعارت کا بیان ہوا ہے اس کی اولین مصداق شخصیات میں حضرت سیدہ فاطمت الزہرار روی اللہ تعالی عنہ شامل ہیں آج کے دور میں بہت ضرورت ہے کہ ہم ان مبارک اور باگ حسیوں کا ذکر کریں ایک تو عقیدت کا تقاضہ ہے حضور علیہ السلام سے محبت کا یہ تقاضہ ہے اللہ کی محبت کا تقاضہ ہے توجہ آپ میری طرف رکھیں انتظامی آپ نے کام کر رہی ہے ان کو کرنے دیں آپ احباب میری طرف کو توجہ رہیں میں آپ کے سامنے حدیث شریف بڑھنے لگا ہوں جاملی درمزی کی حدیث شریف ہے جس میں میرے اور آپ کے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انشاءات فرمایا احب اللہ لبا یغزوکم من نعمہی اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ وہ تمہیں اپنی نعمتیں عطا فرماتا ہے اپنی نعمتوں سے سرفرات فرماتا ہے و احبونی لحب اللہ اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے و احبونی محب حب اللہ اللہ کی وجہ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو کہ اللہ کیا کرتا ہے مجھ سے محبت کرتا ہے و احبو اہل بیتی لحبی اور میری اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کی وجہ سے اللہ سے محبت کرو کہ وہ تمہارا خالق و مالک ہے اور تمہیں نعمتیں عطا کرتا ہے رسولِ خدا سے محبت کرو اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ کے محبوب علیہ السلام سے محبت کرو اس لیے اللہ کے محبوب علیہ السلام کی اہلِ بیتِ اتحار سے محبت کرو اس لیے کہ وہ اللہ کے محبوب کے محبوب ہیں لہذا نسبتوں کا یہ مبارک سلسلہ کہ ہم آقا علیہ السلام کی ذات سے بھی بیار کریں آقا کریم روح الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے بھی بیار کریں اور آقا کریم روح الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصبز کا بھی احترام کریں سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان حسیوں میں شامل ہیں کہ جن کی شان، تحارت اور پاکیزگی کو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس نہ بیار دیا ہے سبحان اللہ کہتے ہیں گے تو آپ پہ عجر میں بھی اضافہ ہوتا رہے گا ایک تو محبت کا تقاضہ ہے کہ جس حسنی کا تذکرہ ہو جن الفاظ بہو جس انداز سے ہو آپ کو سبحان اللہ کہنا چاہیے اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے عجر نامہ اعامال میں اضافے کے لیے عجر کے اضافے کے لیے بھی سبحان اللہ کیونکہ تصویح ہے خدا کی پاکیزگی ہے تو اس کو ساتھ ساتھ کہتے رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ عجر ہی ملتا ہوگا تو بلند نواز سے کہیں سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بنتِ رسول ہیں آپ خاتونِ جنت ہیں جنتی عورتوں کی سردار ہیں آپ حضرتِ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سوجہ ہیں آپ کا نکاح کا ہوگم اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف سے آیا یعنی باقیوں کے فیصلے جو لوگ نکاح کرتے ہیں کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں جن کے فیصلے زمین پر ہوتے ہیں لوگ فیصلے کرتے ہیں ماما فیصلہ کرتے ہیں رشددار فیصلہ کرتے ہیں کہ نکاح کا ہمیں ہو سیدہ فاطمہ تظہرہ ان مبالک دستیوں میں شامل ہیں جن کے نکاح کا فیصلہ عرش کے مالک کرتا ہے عرشوں کا مالک حکم دیتا ہے کہ ان کا نکاح حضرتِ علی سے ہو جائے تو ان کی شان ان کی پاکیزگی کو خود رب نے بیان کیا اشارت فرمایا اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُرْحِبَ عَنْكُمُدْ اِنَّمَا يُرِيدُ ارادہ ہے کہ آپ ذوق کو بڑھاتے رہیں تو انشاءاللہ وہ جو کچھ دوستوں کی یہ تھی کہ بھئی ہم سر نہیں لگاتے ہیں ہم سر بھی آپ کے سامنے لگانی کرے گی کبھی کبھی ٹھیک ہے جی تو اللہ کیا فرماتا ہے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُرْحِبَ عَنْكُمُدْ رِشَّحَ عَلَى الْبَيْجِ خدا کا یہ ارادہ ہے اللہ یہ چاہتا ہے اور اللہ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے کن فرماتا ہے تو ہو جاتا ہے اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ اے میرے نبی کی اہلِ بیت آپ کو پاک اور صاف کر دیں ایسا صاف اور اپاک کر دیں کہ جو صاف اور پاکیزگی کا حق ہوتا ہے خوم ساتھ سترہ کر دیں وَيُوْتَاهِرَا کُمْ تَتْحِیرَا ایسا پاک کریں کہ پاکیزگی اور تحارت بھی آپ کے ساتھ نسبت کر کے لطف اٹھائے پاکیزگی اور تحارت بھی سیدہ فاطمہ کی دامن سے مابستہ ہو کر سید پاتی ہے جن کا نامِ نامِ اسمِ گرامی ہی جہنم سے دوری کا پیغام دے رہا ہے فطمہ دور ہونے والی جہنم سے آزاد ہونے والی کہ ہم نے حضرت فاطمہ کو اور حضرت فاطمہ سے محبت کرنے والوں کو جہنم سے دور کر دیا ہے جن کے نام میں یہ ہو جن کے نام کی برکت ہو جن کے نام کی یہ شان ہو تو اس کی ذات کا کیا عالم ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کی پاکیزگی کو ان ہستیوں کا جن میں بیان ہوا ہے خدا نے ان کی پاکیزگی کو بیان کیا ان میں سیدہ فاطمہ بھی شامل ہیں تو آل حضرت کے برادری اصغر حضرت مورن حضرت خان صاحب فرماتے ہیں باغ جنت کے بہری مد حسانی اہل بیان باغ جنت کے بہری مد حسانی اہل بیان باغ جنت کے جو باغ ہیں نا باغات یہ ان لوگوں کے لیے بنائے گئے ہیں جو نبی پاک کی اہل بیان کی شان بیان کرتے ہیں نبی پاک کی اہل بیان تو جنت کے وارثوں میں ہیں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں جنتی خاتونوں کے عورتوں کی سردار ہیں تو جنت کے ان کے لیے بنی ہے باغ جنت کے ان کے لیے بن حسانی اہل بیان تم کو مجھ کا نارکار اے دشمنانے اہل بیان ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے وَيُوْ تَحِرَكُمْ تَطْحِيرًا ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان اے دشمنانے اہل بیان اے دشمنانے اہل بیان جگہ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں کھڑے ہو کر اس اقبال فرماتے ہیں ان کا ماتھا چونتے ہیں ان کو اپنی جگہ پہ بٹھاتے ہیں دو بجزیں ایک تو یہ کہ جس معاشرے میں سیدہ فاطمہ نے جنم لیا وہ عرب کا معاشرہ ہے اور وہاں بیٹی کا پیدا ہونا یہ کیا سمجھتا تھا؟ عرب کا باعث سمجھا جاتا ہے اور بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا ہے اس معاشرے میں پیغمبر آدم اپنی بیٹی کا استقبال کر کے ان پر یہ کھڑے ہو کے ان کے ماتھے کو بوسا دے کے ان کو اپنے مقام پر بٹھا کے یہ بتا رہے ہیں کہ بیٹیاں پیدا ہونا یہ عزت اور شرف بھی بات ہے سب سے افضل پشر ہیں امام اور انبیاء ہیں اور اللہ نے ان کو بیٹی کی دولت سے نوازا ہے تو بیٹیاں مل جائیں تو خوش ہونا چاہیے تو سیدہ فاطمہ کی تشریف آبری سے بیٹیوں کو تعظیم اور تقریم ملتی ہے تو فرماتے ہیں کہ جب حضور تشریف لاتے حضور سیدہ فاطمہ تشریف لاتی تو حضور علیہ السلام کھڑے ہو جاتے اور بتاتے کہ یہ میری بیٹی ہے یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے فاطمہ تو فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے تو کیا فرماتے ہیں مصطفی عزت پرانے کے لیے تعظیم دے اے ملند اکبال تیرا اے دولوان اہل بیر آپ نے دیکھا کہ ہمارے بزرگوں نے کس طرح آہل بیت اتحار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعید کی تعظیم اور تقریم کا پیغام دیا تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ کی صیرت میں ہماری خائواتین کے لیے ہماری مو بہنوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ ایک اکیلی سیدہ فاطمہ دوزالہ ہیں گھر کا سارا کام ہے خاون کی ساری خدمت ہے بچوں کو بچوں کا خیال کرنا ہے گھر کے سارے کام خود اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں شان یہ ہے کہ شہزادی یہ کون ہے آج میری ماں بہن کو کام کرتے ہوئے شرم نہیں کرنی چاہیے اپنے گھر کا کام کرتے ہوئے اپنے کپڑے دوتے ہوئے اپنے بچوں کا کام کرتے ہوئے ان کو آر محسوس نہیں ہونی چاہیے کہ جو سیدہ فاطمہ کر رہی ہیں جن کی شان جن کا مقام جن کے مناقب آرش سے نازل ہو دیں تو کیا ہوا سارے کام خود کر کے بھی تو کیا ہوا ذات کو پھر عبادت بھی ساری خود فرمائے کوئی نماز قضاء نہیں ہو رہی نماز قضاء انہیں بھی بات ہی کو نہیں کہ یہاں خواتین کی بات کی جائے انہوں خواتین کہتی ہیں ہمیں تو گھر کے کاموں سے فرصت نہ ملے تو ہم عبادت کیسے کریں تو فرمایا کہ سیدہ فاطمہ جو ہے وہ سارا گھر کا کام بھی خود کرتی ہیں چکی بھی خود چلاتی ہیں بچوں کے کپڑے بھی خود دوتی ہیں سارے کام گھر کے کر کے نماز فرض بھی ادا کرتی ہیں اور رات کو رب کی بارگاہ میں قیام بھی کرتی ہیں اور رات کو قیام کر کے جب دل نہیں بھرتا تو پھر وہ یہ عرض کرتی ہیں یا اللہ تو نے کتنی چھوٹی چھوٹی راتیں بلائی ہیں کوئی ایک بڑی رات ایسی بنا کہ فاطمہ دی بھا کتنی عبارت کر سکے تو تقویٰ جن پہ ناز کرے ان کا نام سیدہ فاطمہ تعارض جن پہ ناز کرے اس ہشتی کا نام سیدہ فاطمہ حیاء جس پر ناز کرے حیاء کے تاج کا سہرہ حیاء کے تاج کی تابناکی سیدہ فاطمہ سے ہے تو عبادت بھی تقوی بھی پریزگاری بھی اطاعت خدا اطاعت رسول بھی پردہ داری بھی آج یورپ کے ہمیں سبق دیے جاتا ہے کہ یورپ میں بڑی ترقی ہے یورپ کی ترقی کے ایک مثال یہ ہے کہ نکاح کرنا کیا ہے مشکل ہے نکاح ایک کر لیں دوسرا کریں گے تو کیا ہوگا آپ کو پکڑ دی جائے گا جربانہ ہوگا لیکن زنا کرنا چاہیں تو اس کے لئے کوئی بس لا ایک وقت میں ایک نکاح کر سکتے ہیں لیکن زنا جتنا مرضی کرنا چاہیں بیوی شرف ایک رکھنے چاہیں کانونی طور پر اور گرل فرینڈ آپ جتنی بنانا چاہیں یہ یورپ کی ترقی ہے اور لوگ ہمیں آپ کے بتاتے ہیں کہ یورپ میں بڑی ترقی ہے جی ہاں تو وہ ترقی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ یہ بتایا جاتا ہے کہ پردے کی کوئی اہمیت نہیں ہے پردہ کرنا جو ہے یہ کیا ہے جی یہ عورت کے لئے یعنی نکاح کو مشیل بنایا ہو حضور علیہ السلام نے سیدہ فاطمان عزارہ کا نکاح کیا تو سادگی سے کیا کی نہیں کیا بہت سادگی سے کیا اور سادگی کے ساتھ ان کو رخصت کیا تو پھر آج ان کا کلمہ پڑھنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ان کی امتی کہلانے والے مسلمان اپنی بچیوں کو رخصت کرتے ہوئے کیوں اتنا تکلق سے کام لیتے ہیں کہ باپ کی کمر دوری ہو جائے سامان جمع کرتے کرتے بچی کو رخصت کرنا ہے جی وہ گھر جب تک بھر نہ دے دو تین ٹرک جب تک بھر نہ دے تب تک اس کا ناک ہی نہیں مچھا ہوتا تو شادیوں کو مشکل نکاح کو مشکل سے مشکل بنایا جا رہا ہے یہ کیوں کیا جا رہا ہے یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اس قوم سے وہ قوت جین لی جائے جس قوت کی بنا پر یہ قوم غالب رہی لہذا سیدہ فاطمہ سے بڑھ کر کسی کی بلڑلی بیٹی سیدہ فاطمہ سے بڑھ کر کسی کی شان والی عزتدار بیٹی نہیں ہو سکتی جب ان کی ذات اکدس کو انتہائی سادگی کے ساتھ اور انتہائی کیا کہتے ہیں آپ بالکل آمیانہ انداز میں آپ کو رخصت کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی سادگی کے ساتھ رخصت کیا چھوڑی بہت چیزیں دے کہ آپ کو ضروریات جنگی کی مسلح دیا اور حضور کیلئے لوٹا دیا کچھ برتن دیئے اور سادگی کے ساتھ آپ کو رخصت کر دیا گیا تو پھر ہم کیوں نہیں سادگی کے ساتھ رخصت کرتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ دوزارہ کی شان اور مقام یہ ہے کہ ان کے آنچل کو ماہ و مہر یعنی نہ سورج نے دیکھا نہ چاند نے دیکھا ان کا ایک بال مبارک کی ذر کا نہ سورج نے دیکھ سکا نہ چاند دیکھ سکا یہ ان کی شان اور یہ مقام ہے تو جو قیمتی چیزیں ہوتی ہیں آج یورپ ہمیں یہ پیغام دینا چاہتا ہے ہمارے جو ان کے بے دام غلام ہیں یا با دام غلام ہیں دو جسم کی غلام ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ با دام ہے یعنی ذر خرید ہیں جو کہتے ہیں یہ نہیں نہیں یہ ہمارے جسم ہے اور ہماری مرضی ہے کیا کہتے ہیں جسم بھی ہمارا ہے اور مرضی بھی ہم کہتے ہیں نہیں نہ جسم تمہارا ہے نہ مرضی ہماری جسم بھی رب کی عطا ہے اور مرضی بھی میرے بھئی اگر کسی کی مرضی ہوتی اپنی جسم پر تو کوئی اپنے آپ کو بوڑا ہونے دیتا جوریاں پرنے دیتا کوئی خاتون یا کوئی مرد اپنے جسم پر اپنے بال زفید ہونے دیتا اپنے آپ کو بوڑا ہونے دیتا اپنے آپ کو کمزور ہونے دیتا اپنے آپ کو مرنے لیتا تو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ایک ہزار سار عمر ملے ٹھیک ہے تو مرضی کیا ہے جی میرا جسم میری مرضی کے نام پر آئے روز جو ہے وہ کوئی نہ کوئی یہ جلوس اور جلسہ کیا جاتا ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ ہمارے ہمیں تنگ کیا جاتا ہے یعنی اگر مسلمان جو ہیں وہ اپنی ماں بہن کو قیمتی سمجھتے ہیں آپ کی جو چیز قیمتی ہوتی ہے آپ اس کو کیا کرتے ہیں سمال کے رکھتے ہیں نا میں ایک مثال دیتا ہوں کتابیں کتنی زیادہ ہیں دنیا میں کتابوں کا شمار پولی لیکن ایک کتاب ایسی ہے جس کو کھولنے سے پہلے لوگ چونتے ہیں سینے سے لگاتے ہیں ماتے سے لگاتے ہیں اس پر اچھا سا غلاف سجان چڑھا کے اس کو عزت اور تقریم کے ساتھ کتابیں بڑی ہیں لیکن جو خدا کی کتاب ہے اس کی عزت اور تقریم کرنے کے لئے اس کے اوپر کیا چڑھاتے ہیں غلاف چڑھاتے ہیں گھر کتنے زیادہ ہیں گھروں کے لئے ساتھ بھی کنی ہے لیکن ایک گھر ایسا ہے جس کی اوپر کیا کیا جاتا ہے ہر سال غلاف چڑھا کے احتمال کی جاتا ہے بتایا جاتا ہے کہ عام گھر نہیں ہے یہ خدا کا گھر ہے تو اسی طرح عورت کو پردے میں رکھنا عورت کو پردے کا حکم دینا یہ اس کی عزت کے لئے ہے اس کے شرف کے لئے ہے اس کی تعظیم اور تقریم کے لئے ہے کہ یہ قیمتی اساسہ ہے اس کو ہم نے کیا کرنا ہے پردے میں رکھنا ہے اس کو صرف اس کا ایک مارم دیکھے میرا جیسے میری مرضی پر لے چاہتے ہیں کہ ہماری مائیں بہنیں جو ہیں وہ کیا کریں دفتر مقام کریں غیر مارموں کی نظروں کا سارا دن بھوکے بیڑیوں کی طرح وہ نظروں سے دیکھتے رہیں اور ان کے سامنے وہ سیکری بن کے رہیں یا ان کی دفتر مقام کریں یا بہت سی ریچے رہیں وہ یہ چاہتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ملکہ بنا کر بچی پیدا ہو تو ہم اس کو کیا شہزادی کی طرح اس کو پا لیں اس کو بڑا کریں اس کو تعلیم دیں اس کو آدار سکھائیں اس کو پردہ سکھائیں اس کو شرم سکھائیں اس کو حیات سکھائیں اور پھر اس کو کیا کریں بڑا کریں اور ایک عزت کے ساتھ ایک بندے کے ساتھ عزت دار بندہ تلاش کر کے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اچھا بندہ تلاش کر کے اپنے بچی کو روسط کر دوں پھر وہ اس کو اپنی بیوی کی حیثیت سے اس کی شرمن کریں اس کا خرچہ اس کے کپڑے اس کی ساری ضروریات کون پورا کریں جب پیدا ہو تو باپ کریں جب شادی ہو جائے تو خامن کریں جب بچے ہو جائے تو بچوں کو کہا جائے کہ یہ تیری ماں ہے الجنہ تو تخت اقدامی امہاتِ کون تمہاری یہ ماں ہے اس کی خرمن کرو گے تو جنہت مل جائے گی تو یہ طریقہ اچھا ہے یہ یورپ کا طریقہ اچھا ہے یورپ تو یہ چاہتا ہے کہ بالکل آپ نہ ماں کی پہچان رہے نہ بہن کی پہچان رہے اور اسلام یہ چاہتا ہے سیدہ فاطمت الزہرہ کی سیرت کا یہ پیغام ہے کہ حیاء کو عام کرو بے حیائی چھوڑ دو آج ہمیں ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں تو شرم آتی ہے یہ شیر دورانے کا دل کرتا ہے کہ غیرت کا جنازہ ہوتا ہے اے بیڑ اٹھانے والوں کی نہ شرمِ نبی نہ خوفِ خدا کیا بات زمانے والوں کی اس لیے سیدہ فاطمت الزہرہ کی ذاتِ اکدس ذاتِ انور ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ میں پیغمبر ذاتی ہوں میں نبی کی بیٹی ہوں اور میں نے کبھی بے پدری نہیں کی ہے میں نبی کی بیٹی ہوں میں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی ہے میں پیغمبر آج ان کی بیٹی ہوں میں نے کبھی دی تقویٰ و تعالیت کا دامن اپنے ہاتھ چھوڑا ہے لہذا کچھ سے محبت کرنے والی میری عمل میرے نبی کی وارد صاحب کی عمتیوں کے خواتیم کو میرا یہ پیغام ہے انہوں کی بھی حیاء کا دامن نہ سوڑنا یہ جسم بھی غرب کا ہے اور ورزی بھی میرے غرب اللہ تعالیٰ سیدہ فاطمہ ظہرہ کی سیرت پر عمل کرنے کی تفیق دا فرمائے وَمَا عَلَيَّا إِلَّا الْمَنَا مَا عَلَيَّا